بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے پلیز یہ کام نہ کریں ادھر تک کچھ دوست آئے تھے انہوں نے کیمپنگ کی تھی کھانا شانہ بنا ہے تھا ادھر لیکن وہ اپنا سارا گند جو ہے نا وہ ادھر ہی چھوڑ گئے ہیں اب یہ دیکھیں آپ اس گند کو دیکھیں اور پھر یہ ویو دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ ویو جو ہے وہ یہ گند ڈیزرو کرتا ہے کیا یہ دیکھیں آپ لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہ آتے ہیں اور یہ میرا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کو یہ جگہ دکھاؤں اور اگر اس طرف آپ کو دکھاؤں تو ادھر بھی گلیشی رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت خوبصورت ہے بادل ہے یہ کچھ دوست آئے ہیں لسیب گرہ بنا ہی ہوئی ہے ساتھ تربوز ہے چاول کھا رہے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا اور یہ اس طرف سے پانی آ رہا ہے یہ دریا ہے اس کا نام میں نے پوچھا ہے یہ دیکھیں ہیں یہ کتنے خوبصور جگہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جانور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے ہیدھر علی اوٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوتی فیلمز اور میں موجود ہوں گلکت بلتستان میں اور گلکت بلتستان میں گزر ڈسکرے میں اور اگر خاص بات کرتا ہوں تو یہ اس جگہ کا نام ہے شاہی مل پیچھے دریاج آ رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت پہاڑ ہیں اور جو سامنے کا ویو ہے وہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بہت خوبصورت ویو ہے چھوٹے چھوٹے جانور چراغہ میں چاہ رہے ہیں درخت ہیں بلکل ٹھنڈا ماہول ہے بہت زیادہ انجوائے ہیں بہت خوبصورت جگہ ہے اور میرا خیال ہے کب سارے لوگ اس جگہ کو دیکھ کے بغیر ہی در جاتے ہیں کچھ لوگ پیچھے رہا جاتے ہیں پیچھے پھنڈر ویلی ہے گاہ کچھ سے آتے ہوئے پھنڈر ویلی آتی ہے پھنڈر ویلی دے کے پھر واپس ہو جاتے ہیں لیکن پھنڈر سے تھوڑا سا آگے آئیں تو یہ جگہ شاہی مل کہلاتی ہے یہ جو چھوٹی سی جگہ ہے اس کو شاہی مل کہتے ہیں اور اگر آگے جائیں تو آگے ہندرہ پہ آتا ہے ہندرہ پہ آگے پھر شندور کی طرف نکل جاتے ہیں شندور پولو کرونڈ کی شندور پاس سے ہوتے سے آپ کے پی کی طرف نکل جاتے ہیں چترال کی طرف لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسی جگہ پہ آتے ہیں اور یہ میرا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ کو یہ جگہ دکھاؤں اور باقی باتیں کم کروں گا اور آپ کو جو ساری ویلی ہے اس کا ایک راؤنڈ اپ ویو دکھاتا ہوں آپ کو یہ ویلی کتنی زیادہ خوبصورت ہے اور میں آپ سب کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ فنڈر آتے ہیں تو تھوڑا سے ضرور آگے آجائیں بہت خوبصورت جگہ ہے دیکھنے والی جگہ ہے اب میں آپ کو ویلی ساری جو مکمل ویلی ہے وہ دکھا دیتا ہوں چھوٹی سی جگہ ہے لیکن ویلی ہے کیونکہ ایک طرف ادھر بھی پہاڑ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ خوبصورت پہاڑ ہیں اور اوپر گلیشیر بھی موجود ہے وہ دیکھیں اور اس سائیڈ پہ بھی گلیشیر ہیں اور یہ اس طرف سے پانی آ رہا ہے یہ دریہ ہے اس کا نام میں نے پوچھا ہے ادھر مجھے اکبر بھائی ملے تھے بہت پیار کرنے والے ہم نے آفر کیے گارمیٹ ہے نیکی کھانے کی لیکن میں نے جانا تھا تو باقی یہ آپ دیکھیں دریہ آ رہا ہے دریہ میں پانی کا بہت بہت زیادہ تیز ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اس طرف آپ کو دکھاؤں تو ادھر بھی گلیشیر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں موسم بہت خوبصورت بادل ہیں اور ادھر یہ درخت ہے ادھر جنگل والا محول ہے اور یہ دیکھیں آپ یہ ادھر بھی درخت لگی ہوئے یہ آپ ادھر کیمپنگ کر سکتے ہیں اگر آپ آتے ہیں تو کیمپ کر سکتے ہیں وہ دو دوست بیٹھے ہوئے کھانا شانا کھا رہے ہیں کلین بچھائے ہوئے انہوں نے تو باقی میں آگے جا کے آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ ہیں اب میں آپ کو باقی جگہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ درختوں میں آپ کیمپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں لیکن ان کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے بچھلے جانور وہ بھی آئے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے جانور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ گائے کے بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں پانچ ہیں اور وہ تنگ کر رہے ہیں ان کو یہ دیکھیں جی وہ اپنی میترو کھڑی ہیں ساتھ میں کچھ اور دوست بھی بھی رکی ہیں ادھر یہ دریاء سے تھوڑا سا پانی لگ ہو کے اس طرف آ رہا ہے اور یہ یہ گائے کے بچے یہ بہت تنگ کر رہے ہیں یہ بھی کھانا مانگ رہے ہیں یہ دیکھیں ان کا بھی دلہ کھانا کھانے کا یہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں تربوز میں ہی سام عربی ہے یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں بھی تربوز کھلایا جائے یہ دیکھیں یہ کچھ دوست آئین اور لسی بگرہ بنا ہی ہوئی ہے ساتھ تربوز ہے چاول کھا رہے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا عرشد نام ہے جن کا کہاں سے آئے ہیں گلگل سے جی کیسے ہیں آپ کے کیا نام ہے فقید شاہ فقید شاہ بھائی کیسے ہیں آپ آپ گلگل سے آئے ہیں تو آگے کدھر جانے کے راتے ہیں ہم کہتے ہیں شندور اچھا شند اچھا یہ ایسا ہے کہ یہ شندور کے نکلے تھے پولو فیسٹیویل دیکھا ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ہی میں نے بھی دیکھا تھا میں ابھی ادھر ہی تھا تو ٹیم آپ کی آرگی ہے میرے بھی وہی ٹیم تھی بہت زیادہ آپ سو سا مجھے بھی ہاں سہی خیل ہے ٹھیک ہے چلے آپ سے بھی بات کرتے ہیں یہ کھانے کا کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں کھانا کیا کھانا برکت کے لیے بیٹھیں گے یہ دیکھیں چھوٹا یہ بھی پانگ رہا ہے وہ تربوز کھا رہا ہے ہنجی یہ جگہ آپ نے دیکھی ہے دوہ سوکس کا کافی گاپ شپ ہوئی ہے اور یہ ماری میترو کھڑی ہے اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے میترو اور میترو کی سٹوری بھی پھر بتاؤں گا کہ میترو کیوں نہ ہم رکھا ہے اس کا